ہی گائز اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا دو بہت ہی پیارے سامر فلاورنگ پلانٹس کی اور آپ اس کو بڑی آسانی سے ابھی گرمیوں کے دوران پروپگیٹ کر سکتے ہو تو آگست کا ٹائم ہے برسات اچھی خاصی شروع ہو چکی ہے تو برسات کے دوران آپ بڑی آسانی سے ہیبیسکس کو کٹنگ سے لگا سکتے ہو یہاں ایک ہائیبیڈ ہیبیسکس کی ورائیٹی ہے اس میں بہت پیارے فول آتے ہیں اور اس کو کٹنگ سے ہی لگایا گیا ہے میں تھوڑی سی ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے تو ہیبیسکس اور جیسمن کی صحیح کیئر کیسے کریں کہ اس میں بار بار فول آتے رہیں اس کے بعد میں میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو ایک بار جرور چیک کریں تو ابھی کے دوران بڑی آسانی سے کچھ ہی جنوں میں لگ بھگ چالیس دن میں آپ کے نئے پودھے تیار ہو جائیں گے تو ہیبیسکس کے اور جیسمن کی پودھے کیسے تیار کریں تو چلیں دیکھتے ہیں تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ لگاتر ایسے ہی ویڈیو ہم بناتے رہیں اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے رہیں تو دیکھیں سب سے بہلے میں بات کرتا ہوں ہیبیسکس کی ہیبیسکس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو بہت سی ورائٹی مل جائے گی دیسی میں اور ہائیبریڈ میں تو یہاں پہ ہم نے ایک پودھا لگایا ہے کافی بڑا پلانٹ ہے یہ تو اس میں سے کم سے کم سو کے آسپاس ہم نئے پودھے بنا سکتے ہیں لیکن ہمیں اتنے زیادہ پودھے نہیں بنانے ہیں نورملی ابھی پرسات کے دوران ہم اس کو اے لیئرنگ کریں گے تو جیسے یہ دیکھی کافی موٹی برانچز ہے یہاں پہ تو ان کو ہم اے لیئرنگ کر کے پودھے نئے تیار کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ اے لیئرنگ دورا جب ہم ہیبیسکس کو اے لیئرنگ کرتے ہیں تو ایک بھی پودھا خراب نہیں ہوتا نورملی لگ بھگ ایک انچ کا جو نوڈ ایریا ہے یہاں پہ اس کی جو چھال ہے اس کو نکال نہیں ہے اور صرف مٹی میں آپ کو کچھ اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کھلی مٹی میں ہی آپ ان کو بان دیجئے آپ کو بہت اچھی ریزلٹ ملیں گے لگ بھگ چالیس دن میں ہمارے نئے پودھے یہ تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ دیکھیں چھوٹے چھوٹی برانچز ہے آپ ان کو چھے چھے ساتھ ساتھ انچ کی کٹنگ ان کے لگا سکتے ہو تو کچھ دن کے لئے ان کی کٹنگ آپ چاہو تو پانی بھی بھگو گے رکھ دیجئے لیکن اگر آپ چاہتے ہو تو डیریکٹ آپ ان کو چھوٹے پولی بیگ میں بھی لگا سکتے ہو نیچے مٹی میں تو برسات کے دوران آپ کو ان کٹنگ کو بھیگونے کی جرورت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ٹائم ہو تو آپ کو ان کو بھیگونا پڑ سکتا ہے تو دیکھا گیا ہے کہ ابھی اگر ہم اس کی کٹنگیں اس کو کٹنگیں کچھ ٹہنی نیچے بھی گر جائیں گی تو ان میں بھی جڑیا جاتی ہے تو برسات کے ٹائم ان کو کٹنگ سے لگانا بہت آسان ہے تو یہ ایک ہائیبریڈ پودھ ہے تو ابھی ایک دو دن میں ہم اس سے بھی نئے پودھے تیار کریں گے تو دیکھئے برسات کے دوران ہیویسکس کی اگر ہم کٹنگ لگاتے ہیں تو کیا ریزلٹ آئیں گے تو لگ بھگ 20 دن پہلے اس پودھے کی ہم نے کچھ کٹنگ نکالی ہے تو ابھی دیکھئے ان کی کیسی گروت ہوئی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ہیویسکس کی جو ہم نے کٹنگ کاٹی تھی تو ہم نے اس کو پانی میں رکھ دیا تو تب سے یہی پہ پڑی ہے لگ بھگ ہفتے کے بعد ان کا روٹ سسٹم اچھے سے ڈیولپ ہو گیا تھا تو ابھی آپ دیکھئے یہ دیکھئے ان کے نئے پتے آ چکے ہیں دیکھئے پانی میں ان کی کتنی اچھی گروت ہوئی ہے تو برسات میں کچھ آپ کو ایسے ریزلٹ ملے گے اور ایک بھی کٹنگ یہاں پہ خراب نہیں ہوئی ہے ایون یہ دیکھئے ان میں کتنی بڑی بڑی برانچز آئی ہے صرف پانی میں لگانے سے ہی تو اگر ہم ان کو جو ہے مٹی میں لگا دیں گے تو ان کی جو گروت ہے کافی فاسٹ ہوگی تو اگست اور ستمبر کے دوران ہی ویسکس کی جو ہے بہت فاسٹ آپ کو گروت دیکھنے کو ملے گی چاہیے کوئی بھی ورائٹی ہو تو ابھی کے دوران آپ کچھ نئے پودھے جرور ٹرائے کریں اس کے لئے بات کرتے ہیں جیسمن کی یہ دیکھیں اس میں بھی آپ کو دو تین ورائٹی مل جائے گی اور ابھی برسات کے دوران بھی اس کے نئے پودھے تیار کرنا کافی آسان ہے اور ابھی آپ کو برسات کے دوران جو ریزلٹ ہے وہ بہت اچھے ملیں گے تو اس کے نئے پودھے تیار کرنے کا سیم وہی طریقہ ہے تو نورملی آپ کو ان کی کٹنگ نہیں لگانی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملے اور کافی جلدی اچھے ریزلٹ ملے تو نورملی یہ دیکھیں ان میں بیل جیسے یہ لمبے لمبے جو ہے ان کی پتیاں ان کو برانچز ہے یہ نکلنے لگتی ہے تو ہمیں ان کی کٹنگ نہیں کرنی ہے کافی ٹائم پہلے ہی ہمیں اس چیز کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی نورڈ ایریا ہے یہاں سے ہم نئے پودھے تیار کر سکتے ہیں تو سیمپلی آپ کو کیا کرنا ہے یا تو آپ اس برانچ کو مٹی میں دوا دیجئے اس کے اوپر مٹی ڈال دیجئے جہاں جہاں نورڈ ایریا ہے وہاں پہ مٹی ہوگی وہاں پہ ان کی جڑیں آ جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ بھی ایل لیرنگ کرنی ہے آپ کو تھوڑی سی مٹی لینی ہے اور ان کو چھلنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کی چھال ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے ان پتوں کو نکال دیجئے اور یہاں پہ مٹی بان دیجئے جو ہے ایک پولیتھین سے آپ اس کو تھوڑا کور کر دیں تو کچھ ہی دنوں میں یہاں پہ ان کا اچھا خاصا روٹ سسٹم ڈیبلوپ ہو جائے گا اور بڑی آسانی سے آپ نئے پودھے ایسے تیار کر سکتے ہو ایسے آپ کافی سارے پودھے تیار کر سکتے ہو تو دیکھیں جیسمن کے کچھ پودھے ہم نے پورٹس میں لگائے ہیں اور ان کی دیکھیں کتنی لمبی لمبی برانچز آئی ہوئی ہیں تو عام طور پر آپ کو کرنا کہہ ہے سمپلی ان برانچز کو آپ ایسے ہی دیکھیں مٹی میں دبا دیجئے تو ان کی جو جڑے ہیں جیسے ہر جو نوڈ ایریا ہے یہ مٹی میں جیسے آپ دباؤ گے تو اس کی جڑے بن جائیں گی وہ مٹی میں چلی جائیں گی تو ہر نوڈ ایریا کی جڑے مٹی میں جائیں گی اور ایک ایک دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سپراؤٹ ہے یہ سپراؤٹ اوپر کے اور آ جائیں گی تو آپ کو لگ بگ ایک مہینے کے بعد ان کو چیک کرتے رہنا ہے تو کسی چیز سے آپ ان کو جڑوں کے ساتھ ہی نکال لیجئے اور ہر ایک نوڈ ایریا کا آپ کا ایک پودھا بن جائے گا جیسے یہاں پہ ایک ہے یہ دیکھیں دوسرا یہاں پہ تیسرا کافی سارے پودھے جو ہے آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو تو سمپلی کرنا ہے جیسے یہ ہے ہم نے اس کو پورٹ میں لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ مٹی میں دبا دیجئے پوری برانچ کو لیکن دو دو انچ مٹی میں دبانا ہے پتھر یا کسی بھاری چیز سے تھوڑا دبا کے رکھئے تاکہ یہ جو بیل ہے یہ اوپر کے اور نہ اٹھے اور جتنے نوڈ ایریا ہے وہاں پہ جو ہے روٹ ڈیولپ ہوں گی اور ایسے بہت سارے آپ کے نئے پودھے تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نکال کے ان کو پولی بیگ میں لگا سکتے ہو تو دیکھئے جیسمن کے اگر میں آپ کو کچھ پودھے دکھاؤں تو یہاں پہ میں نے کچھ سارے پودھے ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو پچھلے سال کے دیکھئے یہ پودھے ہیں اور میں نے ان کو ایسے ہی تیار کیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے ان کو مٹی میں دبا دیا تھا ان کا روٹ سسٹن ڈیولپ ہوا یہ دیکھئے جو نوڈ ایریا تھا وہاں سے نیچے جڑے گئی اور اوپر کے اور ایک سپر آؤٹ بھی آیا تو اس کے بعد میں نے ان سب ہی کو نکالا اور چھوٹے پولی بیگ میں لگا دیا تو ابھی ان کی کچھ خاص اچھی گروت نہیں ہوئی کیونکہ میں نے ان کو صرف چھوٹے پولی بیگ میں ہی لگایا ہوا ہے حالانکہ اس کے لعبہ کچھ پودھوں کو میں نے بڑے پودھے میں بھی لگایا ہے تو مین جو موٹیو ہے ہمارا نئے پودھے تیار کرنے کا ہے اور ایسے آپ بڑی آسانی سے نئے پودھے تیار کر سکتے ہو سو گائز آشا کرتا ہوں کہ اس اپ ڈیٹ سے آپ کے کافی سارے ڈاؤٹ کلیر ہوگے ہوں گے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کوئشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ بکس میں جرور بتائیں اور اگست ستمبر کے دوران آپ بھی جو ہے نئے پودھے جرور تیار کریں پیسے نرسری سے آپ کو بہت ساری ورائٹی مل جائے گی ہی بیسکس کی اور کافی کوسلی پلانٹ ملے گے لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ان کو کٹنگ سے لگائیں نئے پودھے پروپگیٹ کریں تو ویڈیو سے ریلیٹڈ گر آپ کو کوئی کوئشن ہو تو ہمیں جی کمنٹ بکس میں جرور بتائیں اور ملتے ہیں کسی رو پلانٹ کی وجہ میں دھنے بات